ایک اور چیز آزادی کا تقاضہ آجزی انکساری اپنے آپ کو بڑا بنا کرکمت رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ داخل ہوئے جب مکہ فتح ہوا دس ہزار صحابہ کا لشکر آیا مکہ فتح ہو گیا بڑے آرام سے سکون کے ساتھ اکا دکھا جھڑپ کے واقعات ہوئے مکہ فتح ہو گیا لیکن آپ آپ نے یہ نہیں دکھایا ہے میں ہوں نہیں آجزی انکساری توازو آپ نے اعلان کر دیا کہ سارے لوگ امن میں ہیں سکون میں کیسے امن و امان کا اعلان کیا جو فلا جگہ چلا جائے اس کو امن و امان جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امن و امان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ظلم کا معاملہ نہیں کیا کوئی تکبر کا معاملہ نہیں کیا کوئی گھمنڈ نہیں دکھایا آپ نے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آجزی اور انکساری اختیار کی اور دشمن سامنے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا ایک اور چیز اسی میں افو درگزر اگر آپ مضبوط ہیں آزاد ہیں آزادی آپ کو مل گئی ہے اور اس میں بھی آپ مضبوط ہیں تو کسی کے ساتھ آپ کو ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے وہ کمزول پیس جائے افو درگزر کا معاملہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور آپ کے ہاتھ میں مکہ آ گیا تو آپ نے کیا اعلان کیا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو کوئی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا کوئی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا اور ساتھی ساتھ آزادی کا ایک تقاضی یہ بھی ہے کہ ہم اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں آج دیکھیں ہم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتحاد ہوئی جائے گا کوشش کرنا چاہیے لیکن آج دیکھیں ایک گھر میں ایک گھر میں ہم متعید نہیں ہو پاتے تو پورے ملک میں ہم متعید کیسے ہو سکتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں ہمیں اتحاد کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کوئی اپنی سٹیٹس سے نیچے آنا ہی نہیں چاہیتا ہر ایک کو عہدہ چاہیے عہدہ چاہیے کیوں چاہیے بھائی عہدہ رہے گا زیادہ سوال و جواب آپ سے ہوگا آپ کو اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں آپ سے پوچھ گچھ کی جائے گی اللہ تعالیٰ آپ سے سوال جواب کرے گا اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ ماغنے سے بچنے کی آپ نے تعلیم دی جو جتنا بڑا ہوتا ہے عہدے والا مالدار جیسا بھی اس سے اتنا ہی زیادہ سوال ہوگا ہر کوئی عہدے دار بننا چاہیتا ہے ذمہ دار بننا چاہیتا ہے نہیں تھوڑا سا نیچے آجائے تھوڑا سا نیچے آجائے ذمہ داروں کے ساتھ کوپریٹ کیجئے جہاں کوئی ذمہ دار غلط کرنا محبت سے سمجھائیے اور یہ اتحابی اتفاق کے ساتھ کسی کی ٹام کھیچنا کسی کی عزت کے ساتھ کھلوار کرنا یہ سارے معاملات نہیں ہونے چاہیے تو یہ آزادی کے تقاضے ہیں کہ آزاد ملک میں آزاد علاقے میں ہمیں اس طرح کا کام کرنا چاہیے اور یہ یہ چیزیں ہمیں پوری کرنا چاہیے ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن